نمسکر دوستو آپ سبھی لوگوں کا اس لیکچر ویڈیو میں سواگت ہے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ڈیٹا کریکشن کے بارے میں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا ہمارا جب نارملی ڈسٹیبیٹیڈ نہیں ہوتا ہے مطلب ڈیٹا ہمارا نہ تو نارمل ہے نہ وہ ہوموجینیس ہے تو اس کیسے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیٹا کو پھر کریکٹ کرتے ہیں اور ڈیٹا کو کریکٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس ڈیٹا میں نارملیٹی اور ہوموجینیٹی چیک کرتے ہیں اور اگر وہ ڈیٹا ہمارا پھر نارمل یا ہوموجینیس آ جاتا ہے تب ہم اپنے پریویس ڈیٹا سے ہی ہم اپنے ڈیٹا کو انیلیسز کر کے کوئی بھی پیرامیٹری ٹیسٹ اب یوز کر سکتے ہیں اور اگر ان کیس ابھی بھی ہمارا ڈیٹا کریکٹ نہیں ہوتا ہے تو ہمارے پاس پیرامیٹری ٹیسٹ کے ایکویلینٹ ٹیسٹ ہے نون پیرامیٹری ٹیسٹ پھر ہم نون پیرامیٹری ٹیسٹ کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جو یہ ڈیٹا کریکٹسن ہے ڈیٹا کو کریکٹ ہم تین طریقے سے کر سکتے ہیں ایک تو ہے اس میں لوگ ٹرانسفورمیشن میتھا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کریں گے لوگ کے تھرور اپنے ڈیٹا کو ٹرانسفورم کرتے ہیں اور یہ بیسکلی کرے گا کیا ریڈیوز پوزیٹیو سکیونیس پوزیٹیو سکیونیس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ابجرمیشن ہے لوگوں کے وہ لیپ اینڈ سائیڈ میں انہوں نے زیادہ آپ کیا ہے پھر دوسرا ایک میتھرڈ ہے اس میں لوگ ٹرانسفورمیشن کے ساتھ اسکوائر روٹ ٹرانسفورمیشن اسکوائر روٹ ٹرانسفورمیشن کے تھرور بھی ہم اپنے ڈیٹا کو کریکٹ کر سکتے ہیں یہ بھی پوزیٹیو سکیونیس کو کم کرتا ہے پھر ایک ہے ریسی پروکل ٹرانسفورمیشن یا انورس ٹرانسفورمیشن اسکے تھرور بھی ہم اپنے ڈیٹا کو کریکٹ کر سکتے ہیں تو دوستو ہمارے پاس تین میتران ہیں کسی بھی ڈیٹا کو کریکٹ کرنے کے لیے لوگ ٹرانسفورمیشن اس کا دو ٹرانسفورمیشن اور ریسی پروکل ٹرانسفورمیشن اب ہم یہ دیکھتے ہیں اس ڈیٹا کو ہم اس ویسے میں کریں گے کیسے اس کا ٹرانسفورمیشن دوستو جو تریکٹ ڈیٹا کو کرنے کے لیے ہم وہی کیس سٹڈی لے رہے ہیں جو بھی ہم نے پہلے والے اپنے نیکچرز میں لیا نیشنل سیمینار کسی یونیسٹی نے کیا ہے اور ایٹھ ہنڈرڈ پارٹسپینٹس نے پارٹسپیٹ کیا ہے اس سیمینار میں تو یہ جو دیٹا ہے ہمارے پاس اس کیس سٹڈی کا وہ دیکھی یہ والا ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس 800 جو پارٹسپیٹس ہے ان کا ڈیٹا آ گیا ہے اب ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ڈیٹا ہمارا نورمل اور ہوموجینیس نہیں تھا نورمل تو تھا ایک کیس میں لیکن ہوموجینیس نہیں تھا اب اس میں ہم کیا کریں گے ڈیٹا کو کریکٹ کرنے کے لیے ٹرانسفورم جیسے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈی ون ڈی ٹو ڈی ٹلی ڈی ون کا ڈیٹا تو نورمل آ گیا تھا یہ چاہے کو ہم ایک پر اور پھر جو گراف سے دیکھ سکتے ہیں ہم چلی میں اس کا جو ہے سیدھا گراف بھی بنا دکتے ہیں یا تو گراف کے طرح بنا لیتے ہیں ہم گراف یا سیدھا سیدھا جو ہے Descriptive Statistics میں جا کر ایکسپلور کر دیں گے اور ہمیں یہ جو تینوں دن کا جو گراف ہے اس سے ہمیں پتہ چلے جائے گا کہ ڈیٹا ہمارا نورملی دیسٹیوٹیٹڈ ہے یا نہیں ہے یہ دیکھیں پلوٹس اور ہسٹوگرام پر آ گئے ہم دو ہمیں گراف کے طرح ہم نے دیکھا کہ جو ڈیٹا ہے ہمارا یہ نورملی ڈیسٹیوٹیٹڈ نہیں ہے تو تینوں دن کا ڈیٹا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس ہسٹوگرام ہے ڈی ون میں ٹھیک ہے اور یہ ڈی ٹو کا ڈیٹا ہے اور یہ ڈی ٹھری کا ڈیٹا ہے لیکن اس میں ہم نے ایک option نہیں دیا جس کی وجہ سے ہمارا ڈیٹا ڈیسٹیوٹیٹڈ نہیں آ رہا یہ دیکھیں analyze descriptive statistics اب ہمارے cases missing ہوتے ہیں تو جو missing میں ہمیں exclude cases pairwise ہے اس کو ٹک کرنا ہوتا وہ ہم شاید نہیں کر پائیں یہ دیکھیں اس میں جو ہے option exclude case pairwise ہمیں نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے ڈیٹا ہمارا normally distributed ڈیوان کا نہیں آیا تھا یہ دیکھیں اس میں ہمارا پاس یہ ہسٹوگرام ہے ٹھیک ہے چونکہ ویلیو ہماری ایک آؤٹلائر ہے وہ ہم نے پیچھا لیا آؤٹلائر کونسا کیسے 6.72 اب دوستو اس دیٹا کو پہلے ہم کریکٹ کر لیتے ہیں کریکٹ کرنے کے بعد پھر ہم جو لوگ ٹرانسفورمیشن ہے وہ کریں گے یعنی دیٹا ہمارا کریکٹ ہو گیا 6.72 اس کو ہم کیونکہ یہ آؤٹلائر ہے 0 اور 4 کے بیچ میں ہم نے کہا تھا ٹک کرنا ہے اب سب سے پہلے ہمیں کرنا ہے لوگ ٹرانسفورمیشن ہم ڈے ٹو کا کریں گے ٹھیک ہے اور پھر ڈے ٹو کا تو ڈے ون کا ٹھیک ہے ڈیٹا ہمارا کمپیوٹ ویریبل میں جائیں گے ہم لوگ یہاں پر لکھیں گے ہم لوگ لوگ ٹو کا مطلب ہے کہ ڈے ٹو کا ڈیٹا ہم تر ہے جس سے یاد رہے ہمیں یہ ہم نے دیکھے کوپی کیا اور اس کو ٹائپ اینڈ لیبل میں پیسٹ کیا سیم تو یہ پانٹینیو کیا یہاں ہم نے اول فنکشن کو کلک کیا اس میں سے ہم نے لوگ ٹین لوگ ٹین لوگ ٹین کو ہم یہاں پر سیلیکٹ کریں گے ہم آپ فاسٹ کرتے ہیں چارڑے فاسٹ ہو گیا لوگ ٹین آگیا ہے اس میں لوگ ٹین اب اس کو ہم اوپر لے جائیں گے نیومیرک ایکسپریشن باکس میں اور یہ جو ڈے ٹو کا ڈے ٹو کا جو ہے ہمارا ڈیٹا وہ یہاں پر آیا ہے ٹھیک ہے چونکہ اس میں ہمیں پلس کرنا ہے کیونکہ لوگ اگر جیرو کی ویلیو تو ہم جانتے ہیں لوگ ون کی جیرو لوگ جیرو کی انفائنیٹ تو اس لئے ہم اس میں یہاں پر پلس ون اور کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات دیا لگے گا جب بھی لوگ ٹرانسفورمیشن یہ اکے کیا ہم نے اکے کرنے کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے دیکھئے اس طریقے کا جو گراف ہے ہمارے پاس لوگ یہ ڈیٹا ہمارے پاس دیکھیں لوگ ٹو کا آگیا ٹھیک ہے یہ والا ہی ڈیٹا ہم نے اس پر لوگ ٹرانسفورمیشن اب اس کا ہم گراف بنانا چاہتے ہیں تو دیکھیں گراف بنائیں گے ہم لوگ ٹرکا ہسٹرگرام اور ہسٹرگرام سے جاننا چاہیں گے کیا یہ نورملی ڈیسٹیبیٹیٹ آ رہا ہے یا نہیں یہ ہمارا ہسٹرگرام آ گیا جس کو ہم نے یہاں پر چارٹ ریویو باکس پر لے کر آگے اور یہ ہمارا جو ہے آئیجین کنڈیشن ٹک اور یہ ہمارا پرسنٹ میں اس کو لے سکتے ہیں یہ اپنائی کیا کلوج کرنے کے بعد ہم نے اس کو اکی کیا نورملی ڈیسٹیبیٹیٹ آ گیا پہلے ہمارا اتنا پورا ڈیٹا نورملی ڈیسٹیبیٹیٹ نہیں آ رہا تھا ٹھیک ہے اور اس کو دیکھیں ہم اس طریقے سے بھی اگر پریکوینسی کو پرسنٹیز میں نہ لیں تو اس کو ہم بدل کے صدق یہ ایسٹرگرام ٹھیک ہے اور یہ آگیا ہمارا اپنائی اور کلوج گراف کو کوئی ڈیفرینس نہیں آگا لیکن پہلے سے ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ نورمل ہو جائے پہلے والی کیس میں جو ہم نے دیکھا تھا وہ ہمارا ڈیٹا نورمل نہیں تھا جیسے میں پھر سے اس کو کمپیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ جو ہمارا ڈیٹا ہے گراف کے ٹھو میں چارٹ ڈیٹا ٹھیک ہے اب ہم کمپیر تو کر لے کی جیسے لوگ ڈیٹا ہے ہمارے پاس یہ لوگ ڈیٹا ہے اب میں بات کر رہا ہوں ڈیٹو کا اب یہ دیکھیں پہلے اور اب میں کتنا انتر آرہا ہے پہلے دیکھیں ہمارا اسکیو ڈیٹا میکن جب ہم نے اس کو لوگ ٹرانسفورمیشن کیا تو ہمارا جو اسکیو نیسے وہ کم ہوگئی پوزیٹیو اسکیو نیسے کم ہوگی اب ہمارا ڈیٹا کٹ ہوگا اب یہ ڈیٹا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تکیس ٹرانسفورمیشن پڑا چلے گا بارے یہ ہمارا جو ڈیٹا ہے یہ ٹھوڑا اس ہم لکھوی سکتے ہیں نہیں تو ہم یہاں سے دیکھیں سیلیکٹ کر لیں اپنا اس کیو آر ٹی یہ آگیا اس کو ہم نے اوپر لے کر آئے اور اس میں جو ڈیٹ ٹو اب ان تینوں میتھڑ میں بھی دیکھیں ہمارے پاس گلو ٹرانسفورمیشن اس پر ٹرانسفورمیشن جس میں ہمارا چاہدہ اچھا ترو آجائے گا ہم اس میتھڑ کو یوز کریں گے تو ہم اس دی ٹو کے ڈیٹ کو ہم تین طریقے سے ٹرانسفورمیشن ہم ٹیٹا کو دیکھیں گے اور یہاں پر ہم نے لگ جیا ایس کی آر ٹی 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 یہ آگیا پیسٹ ٹھیک ہے اب یہ آگیا کونٹیگو کیا اب اس ڈیٹا کو ہم نے اوکی کیا اوکی کرنے کے بات جو ہے ہمارے پاس یہ آجائے گا دیکھیں ایس ٹی آر ٹی اپ اس ڈیٹا کی ہم نورمیلیٹی دیکھنا نورمیل کروا رہا ہے اسٹوگرام میں یا نہیں اس کی لئے دیکھیں ہم اس کو ری سیٹ کیا اور پھر ڈیٹا کر 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 اس کو یہ سکتے ہیں اس میں ہم اور یہ جو ہے اس پر آیا اور اس کو ہم نے اوکی کرنے کے بعد جو گراف آیا ہمارا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلا لوگ ٹرانس فرمیشن پی گراف آیا تھا ہمارا اور یہ جو گراف ہے دیکھ تو لوگ والا گراف ہے اور یہ وانا ہمارا اس پی روٹ کا ہے اس کی وائیٹ لکھانا تو یہ جیادہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے اس کے compare میں دیکھیں یہ ابھی بھی سکیوڈ نیس کی اتنی نہیں گئی لوگ ٹرانس فرمیشن کے بعد جب کی جو سکیوڈ ٹرانس فرمیشن ہمیں کیا اس میں ڈیٹا ہمارا زیادہ نورمن ہمیں لگ رہا ہے اور اس میں ہم جب جو نورمن تر سپر امپوز کریں گے تو اس سے ہمیں کلیر ہو جائے گا کتنا ڈیٹا ہمارا نورمن دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ جو ڈیٹا ہے وہ لوگ ٹرانس فرمیشن کا اتنا یہ دیکھ یہ پھر بھی ہمیں پورا نورمل ڈیسٹیبیوٹیڈ نہیں دیکھ رہا ہے لگ رہا ہے لیکن نورمل ڈیسٹیبیوٹیڈ نہیں ہے اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے تو یہ تو لوگ ٹو والا لوگ ٹرانس ہمارے پاس گراف اس طریقے سے آ رہا ہے اور transformation کے بعد اس طریقے سے اور ایکچوال جو ڈیٹا ہمارا آ رہا تھا وہ یہ ہے اس کو ریڈیوز کرنے کیلئے پوزیٹیو اس کی نیس کم کرنے کیلئے ہمارے پاس جو میتھوڈ ہے یہ جیادہ اچھا لگ رہا ہے کے بار یہ جو ہے اس کو ری سیٹ کیا ہم نے اور لیکن پہلے اس کو ہمیں transform کرنا پڑے گا ڈیٹا کو transform میں جائیں گے ہم لگ compute variable اور اب ہم inverse اس کو ری سیٹ کر دیتے یہ inverse کو اس طریقے سیل کر رکھ ہے one upon اور اس کے لئے bracket میں ہم نے لکھ لیا ہے لوگ sorry day day 2 plus 1 plus 1 ہم اس لئے کیا اس میں کیونکہ اگر day 2 کی value 0 ہے تو 1 upon 0 to infinite آ جائے گا اس کا تو مطلب نہیں بانتا اور یہ پر ہم inverse میں یہاں پر ins 2 link down inverse 2 اب یہ data ہے ہم نے یہاں سے copy کیا inverse 2 کا اور copy کرنے کے بعد ہم نے اسے level میں paste کرنے کے بعد ہم پاس inverse 2 آگ ہے اب day 2 نا یہ data دیکھے ہم نے یہاں پر transfer دی 2 plus 1 اب اس کو ہم نے ok کیا تو ok کرنے کے بعد ہمارے پاس اس کا ایک نیا variable کی لیے ڈوکر آگیا ins 2 کے نام جو اب ہم اس پھر سے دیکھتے ہے کی کیا graph ہمارا normally distributed ہے یا نہیں تو اس کے لیے دیکھئے جو ہم نے histogram بنایا ہے histogram جو value ہے inverse UT ہم نے x axis پر لے کر آرہے اور اس کو ہم نے ok کرنے کے بعد جو output آر پاس اس طریقے سے output آیا یہ بھی ہمیں مطلب normally distributed دیکھ رہا ہے حالان کی اگر ہم دیکھیں compare کریں تو ہمیں جو square root transformation والا یہ data جانتا normal نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی normal کل ہم سوپر پوچ کرتے ہیں یہ elements میں جائیں elements کے بعد show distribution کر اس کے بعد ہم اس کو close کرنے کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے پاس normal کر رہا ہے لیکن پورا exactly نہیں لگ رہا ہے جیسے اس والے graph میں square root والے میں لگ رہا دوستو یہ تو data ہم نے correct کے اپنا day 2 کا اب day 3 کا data بھی دیکھتے ہیں کرکر کے log transformation کے true transform اور inverse transformation transform compute variable یہ ہمیں لگ log log 3 کیونکہ day 3 کا data ہم correct کریں copy type and label میں ہم نے اس کو یہ پیسٹ کیا پیسٹ کرنے کے بعد یہ ہمارا اس کو continue کیا اور یہ ہم پہلے اس کو ٹ آدھتے ہیں اس کی کوئی آسکت کرنے یہ inverse کا ہے اب یہ سے log 10 کو ہم سرچ کریں گے log 10 آگیا ہے یہ log 10 ٹھیک ہے اس کو ہم نے 3 ہے وہ ہم نے لیا plus 1 plus 1 ہم کیوں کر رہے ہیں کیونکہ log میں دیکھ اس کو ہم نے OK کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے جو data ہے اس طریقے سے آ جائے گا log 3 کا اب log 3 میں بھی ہم grab بنائیں گے دیکھیں chart pinder میں جاتے ہے chart pinder سے جا کے ہم لوگ نے اس کو پہلے reset کریں گے reset کے بعد double click کر ہمارے پاس data آگیا اور log 3 کو x ایک پر آئیں گے آئیں گے تو ہمارے پاس یہ histogram آ جائے گا یہ دیکھیں یہ histogram آگیا ہمارے پاس log 3 کا ہے یہ اتنا normal ہمیں نہیں نجر آرہ جتنا ہونا چاہیے تھا تو اب ہم دوسرا method دیکھتے ہے کون سے جیاد effective ہوگا اس کے بعد 3 میں دوسرے میں کیا کریں گے compute variable اور اب کی اس کی جگہ ہم نے کیا square root یہ آگیا sqrt3 ٹھیک ہے square root transformation کے root اور یہ ہم نے یہاں کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد type and table میں paste کر دیا paste کرنے کے بعد ہم لوگ نے continue کرنے کے بعد جو whole function کو click کیا اس میں سب سے نیچے ہمارے پاس sqrt آ جائے گا اور sqrt کو اوپر لے جائیں گے numeric expression box میں یہاں سے دیکھے search کرتے sqrt اور یہ کا ڈیٹا آگیا اور اس کو ہم نے ok کیا اب ok کرنے کے بعد ہمارے پاس نئے میری بھی create ہو گیا sqrt اب اس کے ثور ہم پھر سی گراب بناتے ہے کیا ہمارا جو second method ہے سquare route transformation کو جیادہ effective ہے نوک سے تو یہ دیکھی اس میں ہم نے پھر سے histogram ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا جو ہے square route آگیا اور اس طریقے سے histogram ہمارا جو ہے وہ یہ آگے دیکھیں پہلے والے سی جادہ اچھا ہے یہ تھا ہمارا log 2 کا data ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو ہے data میں graphs چارٹ builder اب اس کو کریکٹر لے کہیں ایسا تو نہیں ہم نے اس کو bar chart میں لے لیا ہو یہ log کو ہم پھر سے ادھر لے کر آ رہے ہے اور اس car میں ٹھیک ہے data log میں آگیا ہے تو دوستو یہ جو میں بات رہا تھا square route data ہے ہمارا square route میں data ہمارا اس طریقے سے آ رہا ہے دوستو پہلے کے مقابلے یہ جیادہ normal ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ ہے اب تیسرا جو میٹر ہے اس میں وہ ہے ہمارے پاس inverse transformation ڈیٹا ہمارے 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 پاس ہمارے 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 سارا ڈیٹا ہے وہ ایکس سیز پر لے جائیں گے ون بائی ون ویری بل اور اس کے بات چیک کریں ہمارے اور اگر ان تینوں میں سے دیٹا ہمارا فی نہیں ہو پاتا ہے پھر ہمارے پاس جو اپس ہے وہ ہے نون تیسٹ کا تو اس طریقے سے ہمیں جو پہلے اپنے ڈیٹا کو جو بھی ڈیٹا ہے اس کی نورمالیٹی چیک کرنے کے لیے ہم جو ہمارے پاس کیس ٹیسٹ کے تھوڑی ویلی دیکھیں گے اور ہوموجینیٹی چیک کرنے کے لیے لیوین ٹیسٹ کی ویلی چیک کرتے ہیں دونوں ہی ویلیو ہماری نورمالیٹی اور ہوموجینیٹی کی ویلیو پوائنٹ 05 سے جادے ہوگی چاہیے ان کیس اگر ہی ڈیٹا ہمارا نورمال نہیں آرہا ہے ہوموجینیس نہیں ہے تب ہم اپنا ڈیٹا کو کریکٹ کرتے ہیں اور اس کیلئے میرے تیل میں چارڈ ابھی ڈسکس کیے ہیں اور ابھی بھی اگر ڈیٹا ہمارا کریکٹ نہیں ہوتا ہے پھر ہم اس کو کسی کے اکولینٹ نون پیرامیٹر ٹیسٹ کو پرپورم کرتے ہیں تھینکیو دوستو